ملک او صوبے کی صورتی حال پر جو کل ہم نے ریٹنگ کی تھی اور اس کے جو ڈیویٹس ہیں جو تجاویز ہیں جو پیسلیں ہیں آپ دوستوں کے سامنے رکھنا چاہوں گا اور التجاہ ہماری یہ ہوگی کہ آپ ہمارے اس مشترکہ علامیہ پریس کامپرنس کو ملک کے عوام ناظرین اور سامین تک پہنچانے میں ہماری مدد فرمائیں گے ہم صوبے میں بہت مشکل صورتی حال سے دوچار ہیں اور اس کی نشاندہی تحریری طور پر ہم آپ کے سامنے پڑھ کے کریں گے اور آپ سے اپیلے کے آپ اس میں ہماری مدد فرمائیں گے تو بنیادی طور پر میں شروع کرتا ہوں خرس کامپرنس موازل ساپی حضرات رنٹ اور الکچانک میڈیا کے دوست آل بلوچستان اپوزیشن جماعتوں جمعیت علماء اسلام پرشترخواہ ملی عوامی پارٹی بلوچستان نیشنل پارٹی منگل مسلم لی گنون پاکستان پیپلز پارٹی مسلم لی کاب جمعیت ایلی عدیس جمعیت اسلامی قومی وطن کے پارٹی کے رونماؤن کا اجلاس گزشتہ روز پشترخواہ مئب کے مرکزی و صوبائی سیکرچری عبد الرحیم زیارتوال کے زیر صدارت آغاز سعید لیاکتالی کے ریشگاہ پر منعکد ہوئے اجلاس میں ملک اور صوبے میں درپیش سیاسی صورتحال دگر تمام معاملات پر سیرائی سل بیس ہوئی اجلاس میں در جزیل امور اور پیسنوں پر اتفاق کیا گیا موزز صافی عزرات اس وقت پورا ملک بالخصوص صوبہ بلوچستان کرونا وارث کے وبا کے شدید لپیٹ میں ہیں گو کہ اس وبایی مرض کی شروعات چین سے ہوئی اور اس وقت بین الاقوامی وبا کی صورت اختیار کر گیا ہے دنیا کے کم و بیش تمام ممالک اس سے متاثر ہیں ہمارا ملک اور بالخصوص بلوچستان کے سیلیکٹیٹ نا اہل اور ناکام حکمتوں کی غفلت لا پروائی بد انتظامی اور وبا کے نام پر کرپشن بروقت عمالی اخدامات نہ اٹھانے کی وجہ سے کرونا وارث پورے صوبے میں بری طرح پھیل گیا ہے صوبے میں کوئی ٹکے علاوہ کرونا وارث کے ٹیسٹ کی لیبارٹری موجود نہیں اور نہ ہی ڈیویجنال اور زلی سطح پر ٹیسٹ کرنے کے کوئی لیبارٹری یا انتظام موجود ہیں متاثرہ مرضوں کے لیے آئیسولیشن وارڈ اور نہ ہی مہاری علاج کا بندبس اور انتظام ہے کرونا وابا سے بین الاقوامی دنیا کے مختلف ممالک نمبر عظمہ ہیں اور اس کو کابو کرنا لاکڈاؤن سماجی فاصلی ہیں پیسلی نہیں ہے سماجی فاصلی اور ڈبلیو ایچو کی احتیاطی تدابیر پر سختی سے عمل درامت کرنے سے ممکن ہے لیکن ہمارے ملک میں اپاکی اور صوبائی سطح پر عوام سے بونڈا مزاک کیا گیا ملک کے وزیراعظم اور زموار لوگوں نے کرونا جیسے مولک بیماری کو معمولی زکامہ اور نزلہ قرار دیا دوسری جانب کرونا کے نام پر سلیکٹیڈ حکمرانوں نے بین الاقوامی مالیاتی ادارون سے خیرات اور امداد کی اپیل کرتے رہے لیکن ناکی کی طور پر کوئی عملی اقدامات ہماری صوبے میں نہیں اٹھائے گئے جس سے پورے صوبے پورے ملک اور صوبے کے طول عرض میں کرونا وارز کا وبا پیل گیا حکمرانوں کی ناکیبت اندیشی حکمرانوں کی ناکیبت اندیش پالیسیوں مجرمانہ غفلت کی وجہ سے کوئی گر اب اس وبا سے محفوظ نہیں اور آئے روز درجنوں لوگ لکمہ آل جل بن رہے ہیں اور ازاروں لوگ متاثر ہو رہے ہیں گوزر صاحبی حضرات کرونا وائرس کے خلاف پرنٹ لائن پر کام کرنے والے ڈاکٹرز پیرامیڈکس نرسز پارمیسسٹ اور سیاد کے شعبے سے منسلک بیلوز ہیروز جو کہ کرونا وائرس کے متاثر مریضوں کے لیے عاما وقت موجود ہیں ہم ان کے خدمات کو زبردست خراج تحسین پیش کرتے ہیں اور اپنے عوام کے ساتھ مشکل کی اس گڑی میں مسلسل کڑے رہنے پر مزید قدر نگاہ سے دیکھتے ہیں صوبائی سیلیکٹڈ حکومت کی جانب سے بروقت ڈاکٹروں اور سیاد کے شعبے سے تعلق رکھنے والے دگر سٹاپ کو بروقت افاظتی پی پی ای کٹس پرام نہ کرنے کی وجہ سے کرونا وائرس کے شکار ہو گئے اور کہیں نے اپنی قیمتی جانے گنوا دی اور اب بھی ڈاکٹرز پیرامیڈیکس اور دگر سٹاپ کو بین الاقوامی میار کے مطابق پی پی ای کے کٹس پرام نہیں کی گئی ہیں جو کی انتہائی قابل تشویش اور قابل مزمت ہیں موزد ساپی حضرات اس وقت صوبے میں کرونا وائرس سے متاثرہ مریضوں کی تعداد جو ظاہر کی جا رہی ہے اس سے کہیں گناہ مریض صوبے کے طول عرض میں جان کی بازی ہار چکے ہیں جو تعداد مریضوں کی ظاہر کر رہے ہیں صوبے میں اس سے زیادہ لوگ صوبے کے طول عرض میں اس سے مرے ہیں ہمارے صوبے جو رکبے کے لیاسے ملک کا تقریباً آدھا ہے لیکن ہزاروں کلومیٹرز کے پاسلے سے مریضوں کو ٹیسٹ اور علاج کے لیے کوٹل آنا ناممکن ہے ٹیسٹ کی سہولت نہ ہونے کی وجہ سے متاثرین کی تعداد لاکھوں میں ہیں اور کرونا وائرس سے نمبر ازمہ ہونے کے لیے ٹیسٹ اور دیگر سہولیات کوٹل سے باہر نہ ہونے کے برابر ہیں معذر صافیہ حضرات یہ بات ضروری ہے کہ حکومت پوری طور پر صوبے کے تمام ازلام میں کرونا وائرس سے متاثرین کے لیے پی سی آر لیبارٹری بنائیں اور کرونا وائرس سے نمتنے کے لیے تمام طبیعی آلات اور دگر سوالیات پرہم کریں نیز متعلقہ سٹاب کو شبہ صحت کے مستند اداروں میں فوری طور پر ٹریننگ دی جائیں معذر صافیہ حضرات بلوچستان کے مبلوک الحال غریب اور مصبت زدہ عوام کو کرونا جیسے موزی وبا سے نجات دلانے کے لیے سیلیکٹڈ صوبائی حکمت بین الاقوامی امدادی اداروں سیاد کے بین الاقوامی تنظیم دبلیو ایچو اور تمام ترکی عبتہ ممالک خصوصاً چین سے پوری طور پر طبیعی امداد آلات ساز و سامان مویا کرنے کی اپیل کر رہے ہیں حکمت کرونا کے حوالے سے ایک عبتے کے اندر اندر صوبے کی تمام ازلامی ٹیسٹنگ مشین پی سی آر اور کرونا سے متعلق طبیعی امداد اور آلات و ساز و سامان محکمہ صحت کی انتظامی کے حوالے ہوں اور ہر جلہ میں ایسولیشن وارڈ بنایا جائے اور محکمہ صحت کی عملی کی باقاعدہ تربیت کی جائے موزد صافی حضرات اجلاس میں اٹاروی آئینی ترمیم این ایپ سی ایوارڈ پر اتفاک رائے سے کہا گیا ہے کہ اٹاروی آئینی ترمیم این ایپ سی ایوارڈ پر کوئی سمجھتا نہیں کیا جائے گا کیونکہ ملک پہلے سے سیاسی آئینی معاشی اور معاشرتی بورانوں میں معاشرتی بورانوں کا شکار ہے اگر اٹاروی آئینی ترمیم اور این ایپ سی ایوارڈ کو اسٹیبلیسمنٹ کی جانب سے چینلے کی کوشش کی گئی تو اس سے ملک مزید سیاسی بورانوں میں گر جائے گا جس کی تمام ترزیماری انہی قوتوں پر آئید ہوگی ہوگی ایسے میں سیاسی جمہوری پارٹیوں اور تمام سیاسی جمہوری قوتوں کی ذمہواری ہے کہ وہ اسٹیبلیسمنٹ کی اس کوشش کو مکمل ناکام بنائے معذر صاحبی ازراک اجلاس میں ملک کے اسٹیبلیسمنٹ کی جانب سے ملک کی وفاقی پارلیمانی جمہوری آئینی سیاسی نظام سیاسی جمہوری پارٹیوں اور ملک کے سیاسی اداروں پارلیمنٹ کے اختیارات غصب اور سلب کرنے اور انہیں بے وقت بنانے کی دانستہ کوششوں اور اس کے برعکس ملک میں دمی اور غیر سیاسی ناثر کو اپنے مضموع مقاصد کے لئے آگے لانے کی شدید مضامت کرتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ ملک کو بورانوں سے صرف اور صرف اقیقی عوامی نمائندے اور اس کی منتخب پارلیمنٹ اور اسمبلیا نکال سکتی ہیں معزز صافی عزرات اجلاس میں چمن کے ڈیورنڈ لائن اور تفتان بارڈر پر مسلسل تجارتی سرگرمیاں بند کرنا بند کرنا کو صوبیہ کی عوام کی تجارتی اور میشت کے خلاب غیری ساجش اور معاشی قتل عام سمجھتے ہیں اور اس کو پوری کولنے اور تجارتی سرگرمیاں بال کرنے کا مطالبہ کرتے ہیں معزز صافی عزرات ایک جانب تفتان اور چمن بند کرنے اور دوسری جانب صوبیہ کی طول و عرض میں اپسی کے ذریعے چک پوسٹو چینوں پر عوام کی عزتی نفس مجروع کرنے کی غیر قانونی غیر انسانی غیر اکلامی اقدامات جاری ہیں اور بالخصوص بلیلی چک پوسٹ پر گانٹو گانٹو انتظار ناکابل بیان اور ناکابل برداشت ہیں جس کی جتنی بھی مضمت کی جائے وہ کم ہے اور ہم مطالبہ کرتے ہیں کہ اپسی سے کسٹم کے اختیارات واپس لیں صوبیہ کی طول و عرض میں قائم اپسی کے چک پوسٹوں کا خاتمہ کیا جائے سیولینہ ترچی بحال کی جائے اور صوبیہ میں تمام تر انتظامی معاملات نویز اور پلیس کے حوالے کی جائے موزد صافیہ ازرات بلوچستان میں امنامان کی مجموعی صورتحال انتہائی دیگرگو ہیں ایک بار پھر مختلف علاقوں میں مسئلہ گینگ ڈیت سکوارڈ کے ذریعے امنامان کی صورتحال بگڑتی جا رہی ہے جس کی واضح مثال کوئٹرکی ازارہ ٹون میں مسئلہ گینگ کے ذریعے جوان سال بلال خان نرزی کی شادت اور دون جوانوں کی شدید زخمی بلال خان نرزی کی لاج کی بیورمتی دردناک واقعہ پیش آیا اسی طرح کیج کے علاقے ڈنگ کے مقام پر گر میں ڈکے تھی جس کے نتیجے میں خاتون ملکنا ملکنا شہید اور ان کی معصوم بچی برمش شدید زخمی ہوئی ہے جو تحال اسپتال میں زیریعہ جائیں بلوچستان میں ایک بار پھر امنامان کے قیام کے نام پر ملکی اداروں کی جانب سے مسئلہ دستوں ڈیت سکوارڈ کی تشکیل اور انہیں کلی چوٹ دینا انتہائی منفی حکمتی عملی ہے یہ عمل ہے ان جرائم پیشا ناصر اور گروپ کی وجہ سے ڈکیتی چوری آغوا برای تاوان کے جرائم روز بروز بڑھتے جا رہے ہیں ہم سمجھتے ہیں کہ ان مسئلہ دستوں ڈیت سکوارڈ کی سرپرستی وہ سلابزائی سے معاشرے میں ملکی اداروں کے خلاب بدعتمادی ناپسندی مزید بڑھ جائے گی کیونکہ ماضی میں بھی اس قسم کے گروپ اپنے آپ کو سیول انتظامے سے طاقتور اور بالادت سمجھتے تھے اجلاس میں صوبے میں لاپتہ اپراد کی بڑھتی ہوئی تعداد پر تشویش کا اظہار کرتے ہوئے مطالبہ کیا گیا ہے کہ انہیں پوری طور پر بازیاب کیا جائے اور بیٹ سکوارڈ کے مسئلہ دستوں اور ان کی غیر قانونی راداریوں کو ختم کیا جائے اس میں آپ دوستوں کی معلومات کے لیے خوزدار میں دوست بتا رہے ہیں کہ گر میں خط اور کپن پنکے جا رہے ہیں اور دمکی دی جا رہی ہے کہ یہ نہیں کیا ہے وہ کام نہیں کیا تو آپ کے ساتھ یہ کیا جائے گا تو یہ ساری چیزیں قابل مضامت ہیں اور جن لوگوں کی جانب سے یہ کام ہو رہا ہے اس کو ختم کرنا حکمت کی سیلیکٹیٹ حکمت کی ذمواری ہے صبح حکمت ایک بار پھر صبح میں بلومو اور کوئٹہ بلخصوص لیوی سپورس کو ختم کرنے اور اس کی جگہ پلیس سپورس کو مسلط کرنے کی پالیسی پر عمل پیرا ہے جس کی واضح مثال کوئٹہ کے اخبار نوصار پنچپائی سرخل و دگر علاقوں کو پلیس کے حوالے کرنے کی ہم برپور مضامت کرتے ہیں اور مطالبہ کرتے ہیں کہ لیوی سپورس کو مزید تربیتیفتہ بنایا جائے اور کوئٹہ لیویس کے تمام تانوں کو واپس لیویس کے حوالے کیا جائے اس سے پہلے صبح میں لیویس کو ختم کیا گیا اور پلیس کو تمام ازلا میں پلیس کو ڈیوٹی دی گئی نواب صاحب بیٹے ہیں وزیراللہ کے حصت سے ہم ان کے مشکور ہیں انہوں نے ایک ارڈر جاری کیا اور اس میں لیویس پورس کو بال کیا گیا اور ہم سب یہ مطالبہ کرتے ہیں اس بنیاد پہ یہ مطالبہ کرتے ہیں کہ لیویس کے پاس تقریباً 94% ایریا ہے آپ کے صبح کا اور امنوامان کے حوالے سے وہاں پہ واردات 4% بھی نہیں ہے باقی تمام کے تمام واردات پلیس کے اریا میں ہو رہے ہیں جب ایک پورس آپ کو بہتر پرپارلمنٹس پرام کر رہی ہے تو اس پورس کو ختم کر کے دوسرے کو مسلط کرنا یہ ٹھیک نہیں ہے تو اس بنیاد پہ ہم آپ کے سامنے یہ رکھ رہے ہیں اس کے علاوہ سیلیکٹڈ حکمرانوں کے دور میں مختلف حضلہ میں دو تین گانٹوں سے زیادہ بجلی پرام نہیں کی جا رہی ہے بجلی کے والٹیج کی کمی زیادتی کی وجہ سے گرون کے الکسائدک مشنری خصوصاً زمینداروں کے چوبل کی مشنری جلنے سے عوام کو لاکھوں کا نقصان اٹھانا پڑتا ہے حالانکہ کیسکو کے ساتھ تیریری معایدے کے تیت زمینداروں کو کم از کم دس گھنٹے بجلی پرام کرنے اور بجلی کی کمی بیشی کو درست کرنے کا معایدہ ہوا تھا مگر افسوس یا خینا پڑھ رہا ہے کہ اس معایدے پر عمل درامت نہیں کیا جا رہا موزد صاحبی حضرات ملک میں مسلسل مہنگائی کرونا وائرس کی وبا کی وجہ سے سخت بیروزگاری کا مسئلہ درپیش رہیں جس پر اجلاس میں سخت تشویش کا اظہار کرتے ہوئے کہا گیا کہ مہنگائی بیروزگاری پیٹرول کی ناپید ونے کی صورتی حال دراصل عوام کو دست و گریبان کرنے خانہ جنگی کی جانب دکیلنے کی دانستا کوشش اور سلیکٹیڈ وکرانو پر لازم میکیو عوام کو کرپشن سپاک ماشین دار اشیاء خوردونوش پرام کرے پیٹرول کی مسنوی کلت کا خاتمہ کرے اور روزگار کی پرامی کے لئے پوری اقدامات اٹھائیں جائیں موزد صاحبی ازرات صوبے کے طول عرض میں چڑی دل جسے ہم اپنے لوکل زبان میں ملخ کی حملوں نے کڑی پسلوم برخصوص باغات ذراعت کو تبا و برباد کر دیا مگر حکمت نے اس سلسلے میں کوئی افاظتی اقدامات نہیں کیے ہیں علانکہ چڑی دل ملخ نے پہلا حملہ نومبر دوہزار ونیس میں کیا تھا اس وقت اپوزشن جماعتوں نے حکمت سے سلسلے میں چڑی دل کے خلاب سپیرے کرنے اور اس کی خاتمے کے لئے موسر اقدامات اٹھانے کا کہا تھا مگر افسوس سے کہنا پڑھ رہا ہے کہ حکمت نے گوجشتہ چھ ماہ میں ایسا کچھ نہیں کیا جس کی وجہ سے چڑی دل نے اپنے محفوز ٹکانے بنائے اور چڑی دل کی مزید افضائش کی وجہ سے اب چڑی دل نے صبائی دار حکمت کوئٹہ سمیت مختلف ازلاں میں دوبارہ حملہ شروع کیا ہے جس کے باعث زمداروں کو باری نقصانات کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے پسلات کی تبایی سے قید کا بی خدشہ ہے لہذا حکمت ملک کے خاتمے کے لئے موسر جامع اقدامات اٹھائے اور کسیم کی وسائل کو بریوکار لاکر جازوں کے ذریعے پیزائی سپری جس میں جازوں کے ذریعے پیزائی سپری بھی شامل ہو کے لئے منصوب بندی کی جائے ملک کے موجودہ سیلیکشن ڈو کمرانو اور نیب کے گٹ جوڑ سے ملک اپوزیشن پارٹیوں کے رنماؤں کے خلاف اعتصاب کے نام پر ان کی تزہیق کردار کشی پر شدید تشویش کا ازار کرتے ہوئے مطالبہ کیا گیا ہے کہ سیئیسی رنماؤں کی تزہیق اور کردار کشی پوری بند کی جائے آپ دیکھ رہے ہیں کہ میڈیا پہ سیئیسی پارٹیوں سیئیسی لوگوں کے خلاف پتہ نہیں کون خاتون ہے اس کو ہیڈ لائنز بنا کے پیش کیا جاتا ہے اور کردار کشی سنتیار جی اور کردار کشی کی جا رہی ہیں تو یہ در اصل کردار کشی مہم ہے سیئیسی اور جمہوری لوگوں کے خلاف ہم چاہتے ہیں سوبہ اور اس کی سیئیسی جماعتیں کہ یہ کردار کشی مکمل طور پر بند ہو پھر موزد صاحبی حضرات آل بلوچتان اپوزیشن جماعتوں کے اجلاس میں مدرجہ بالا نکات پر تفصیلی بیعث کے بعد پیس لکیا گیا ہے کہ عوام کی مدد اور تعاون سے اعتجاجی تحریک آغاز کرے گی جو نائل صبح حکمت کے خاتمے پر منتج ہوگی کیونکہ اپوزیشن جماعتیں اپنے عوام کے حقوق اختیارات اور ان کے آئینی اور کانونی حقوق کی تاپس کے لئے میدان عمل میں موجود ہیں آپ تمام پرنٹ اور اٹرانک میڈیا کے ساپیوں کیمرامین ریپورٹرز کا شکریہ جنہوں نے آج کے عوامی نویت کے اہم مسائل پر صبح کی تمام اپوزیشن جماعتوں کی پریس کامپرنس میں شرکت کی اور ہمیں امید ہے کہ آپ ہمارے مشترکہ پریس کامپرنس کو برپور کوریج دیں گے تو بڑی مربانی یہ ہے من جانبی آل بلوشتان پوزیشن جماعتیں جمعیت علماء اسلام پرشتنخوام اللہ عوامی پارٹی بلوشتان نیشنل پارٹی مینگل مسلم لیگنون پاکستان پیپلز پارٹی مسلم لیگ قاب جمعیت ایلی عدیس جمعیت اسلامی اور قومی وطن پارٹی کی جانب سی نواب صاحب ازاد آپ دوستوں کا شکریہ جو سوالہ اس مطن کے اندر ہم نے یہ کہتا کہ ایک عبتے کے اندر اگر ازلا میں یہ سوالیات پر نہیں کی گئی تمام ازلا میں بیلا شق کرونا موجود ہے جب مرض موجود ہے تو مرض کی موجودگی میں اب روب سے شیرانی سے تربت سے پنجگور سے خوزدار سے لسبیلہ سے مریض کو اٹھا کے کوئی چلانا اور یہاں اس کا ٹیسٹ اور علاج کرنا یہ بہت مشکل کام ہے مثال کے طور پر انہوں کو پیسے دیئے گئے یا انہوں نے پیسے مختص کی اور یہ اساس پروگرام کے نام پہ یہ سارے کرپشن کے نظر سارے پاکستان کے سامنے کوئی بھی ٹیم عدلیہ کی جس کی بھی انکوائری مقرر کرنا چاہیں عدالت میں انہوں نے کہا تھا کہ ہم ایک مریض پہ پچیس لاک خرچ کر رہے ہیں پچیس ہزار کی پرچیاں کسی بھی مریض کی اٹھائیں اور کوٹ کے سامنے رکھیں سپرم کوٹ نے حمد کی اور وہ کاغذ پہنکے کہ بھائی تفصیل لیا کیا بولتے ہو پچیس لاک تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ پیسے کرپشن کے نظر ہو گئے ہیں تو اس سے اچھا یہ ہے کہ تمام ازلام پی سی آر ایک مشین ہے اور ایک چوٹی سی وارڈ ایسی مریض وہاں انکسیجن ہو وہ تمام آلات موجود ہو جس سے اس کا علاج کیا جا سکے آپ سب دوستوں کو معلوم ہے گجشتہ تین چار دن سے مسلسل یہ آرہا ہے کہ پاکستان کرونا کے خطرناک ترین ملکوں میں شامل ہو گیا ہے اور آج کی جو اخبارات میں ایک ارٹیکل ہے اس میں تو یہاں تک آ گیا ہے کہ خدا کے لیے سیاسی لوگوں کو آگے لی آئے جو لوگ آپ اس کو چلائے بس آپ مکمل طور پر اپنے کام اور منصبہ بندی میں ناکام ہو گئے ہیں تو ایسی صورتی حال میں آپ دوست جو پہلے بھی آپ ہمت کر چکے ہیں اور میڈیا پہ مکمل قدغنی ہے ہم اس کی مضامت کرتے ہیں سوشل میڈیا اپنی جگہ پہ جو آپ کی چینلز اپنی بات یا عوامی بات عوام تک پہنچانے کے لئے عذاب نہیں ہے آج ہم پریس کامپرنس کر رہے ہیں یہ پریس کامپرنس کراچی کے سمندر میں ڈوب جائے گی کسی کو بتر نہیں ہوگا سوشل میڈیا کے ذریعے جن دوستوں تک یہ پہنچ جائے گی ان سے کاثر ہیں اور ہم چاہتے ہیں اور ہم نے ساری زندگی جد جید کی ہے آزاد میڈیا کے لئے تمام زندگی اور اس میڈیا کے کریشن میں یہ جو بیٹی ہوئے لوگ ہیں ان لوگوں کی کنٹریبیشن ہے لیکن آج بدقسمتی سے اس کی زبان پہ تالے ہیں وہ کچھ کہنے بولنے لکھنے سے خاصے رہیں اور ہم چاہتے ہیں کہ یہ قرد غلے ختم کیجئے مختلف ماتی آپ محشبی حکومتوں کیسا رہے کیا سمجھتے ہیں کہ صحیح تک شعبہ ہے جو آپ کہہ رہے ہیں کہ سہد کے شعبی میں خصوصاً صحویح کے دلاتوں میں اس طرح کی توجہ کی نہیں کی وہ مجھوہ کی آتے کیا یہ درست ہے ہم نے اپنے دور حکومت میں ہیلتھ کو ایجوکیشن کو پرابرٹی پرارٹی سے ترجیح دی اور ہم جو اس وقت مرویت علاج قسم کی وہ ہیں وہ سوالات ان کو مہیا ہے اب یہ مشین اور یہ ٹیسٹ جو آگئی وائرس کے حوالے سے یہ اگر وہاں پہ نہیں ہے تو وہ دے سکتے رہے ہر ظلے میں ہم نے جو ہسپیٹلز ان کو پروموٹ کیا تھا ان میں نئے وارڈز بنائے تھے ڈاکٹرون کی رہنے کے لئے بنگلے کوارٹرز عملے کے لئے یہ سب کچھ موجود ہے ایسی کوئی کمی نہیں ہے اگر کمی ہے یہ آلات اگر وہاں تک پہنچایا جائے ان کو دی جائے اور عملے کو تربیت دی جائے یہاں لوگ جاتے ہیں ان کے پاس تربیت عاملہ نہیں ہے ڈاکٹرون کو آپ کے سامنے مارا پیچھا گیا ڈاکٹر سار گروہ میں بیٹھ گئے آج اسپیٹل بند ہے آج سرکاری اوپیڈیز بند ہے ہم اس کی مضامت کرتے ہیں یہ کھل جائیں ان کو ڈاکٹرون کو آپ سہولیات دے کٹس دے اور وہ میاری چیزیں دے جو دنیا میں اس بیماری سے بچاؤ کے لئے لوگ استعمال کرتے ہیں کیا گناہ کیا ہے ہمارے ڈاکٹرون نے وہ یہ خدمات سرانجام دے سکتے ہیں ایک ایک مریض کو کراچی لے جانا اس کا علاج کرنا ہم غربوں کی بس کی بات نہیں ہے دو چار لوگ سو میں کر سکتے تو کر سکتے ہوں گے لیکن یہ عام لوگوں کی بس کی بات نہیں ہے ان کی دسترہ سے یہ علاج باہر ہے تو اس لئے ہم مطالبہ یہ کرتے ہیں کہ مکمل طور پہ اوپیڈیز کو کھولا جائیں آسپیٹل کو باہل کیا جائیں اور ڈاکٹروں کو پیرامیڈکس کو ریلیٹیڈ سٹاپ کو یہ چیزیں پرام کی جائیں پارٹیوں نے دوستوں پارٹیوں کے سربراہوں جو یہاں بیٹے ہیں کرونا کے حوالے سے اپنے پیغامات جاری کی تمام نہیں ایسے نہیں کہ پلانی پارٹی نے کی پلانی اور اس میں دو یہاں کی اپوزیشن پارٹیوں کے اجلاس بھی ہوئے اور ہم نے تمام اکابرین نے پارٹی کی لیڈرشپ نے عوام کو انتباع بھی کیا اور کہا کہ یہ ایسی بیماری ہے اس کے ایتیاتی تدابیر جو دنیا میں اختیار کیے جا رہے ہیں وی ایچو جس طرقے سے ایتیاتی تدابیر کا خیر رہے ہیں اس پہ عمل کیا جائے اس سے اپنے آپ کو اپنے بچوں کو اپنے خاندان کو اپنے شہر کو اپنے گاؤں کو اس سے محفوظ بنایا جائے جو کچھ ہوا جس طرقے سے ہوا آپ سب کو معلوم ہے کوئیٹر شہر بن کوئیٹر شہر کھلا دکاندار سے پیسے لے کے آدھا شلچر اوپر آدھا نیچے گساؤ باہر نکالو یہ کیا ہے کون سا طریقہ انہوں نے اپنایا ہے یہ نہیں ہے یہ غلط ہے اور ہم جس سنجدگی کا یہ وبا تقاضی کر رہی تھی اگر ہم اس طرقے سے لے لیتے تو آج یہ بیماری اتنا نہ پیل چکا ہوتا ابھی آپ کا ڈائریکٹر سیاد کہے رہا ہے کہ جولائی کے آخر تک سن لو مریضوں کی تعداد نوے لاکھ تک پہنچ جائے گی نوے کہے رہے ہوں اور جون کے مہینے میں کہے رہے کہ تعداد تین لاکھ تک پہنچ جائے گی اور ستمبر تک یہ نوے لاکھ تک اور نوے لاکھ لوگ جب بیمار ہوں گے تو حالت کیا ہوگی اس میں اگر ہم نے عوام نے سیاسی پارٹیوں نے سنجدگی کا مظاہرہ نہیں اور خدا نہ کرے انسانی جانوں کا قیمتی جانوں کا بڑی مقدار میں ضیا ہوگی